اس کے بعد میں بغیر اسی تاخل کے آج کی لاس کا جو پہلا خطاب ہے اس کے لئے فاظلِ گرامی فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ کو دعوت دوں گا آپ میراز کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے خطاب کریں گے میراز کی اسلامی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور عوامی سطح پر اس حوالے سے گیا خلط فہمیاں اور کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کا تدارک کرنا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر بہتی مفصل اور علمی خطاب ہوگا میں شیخ مطرم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے علم سے اپنے بیان امین کو مستفید فرمائیں سوچ باتیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں اس موضوع پر بہت ساری مفتبو اور بہت سارے پہلوں پر پاپوس ہوگی ہے لیکن میں میراز کے حوالے سے ان گلتیوں کی اشاندیلی کا جانتا ہوں تو بغیر کسی تمہید کے آئیے میں بات شروع کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آسکتا ہے میراز کے حوالے سے سب سے پہلی گلتی جو ہمارے یہ بہت عام ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ آدمی اپنی زندگی ہی میں اپنی میراز تقسیم کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی ہی میں اپنا مال اپنی جائداد اپنے بچوں میں باٹ دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری فیملیز میں بچے اولاد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اببہ ہمارا حصہ باٹ کے دے دو سب کا حصہ باٹ کے دے دو یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے کہ آدمی اپنی حیات میں اپنے مال کو میراز سمجھ کے باٹنا شروع کر دے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بچے باپ سے یہ مطالبہ کرنے بڑھ جائیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو ہمارا حق دے دو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہے باہیات ہے تب تک اس کے مال میں اس کے بچوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے آدمی زندہ ہے باپ زندہ ہے تو بیٹوں کا حق اس کے مال میں بنتا ہی نہیں ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر باپ پر دباؤ ڈالنا کہ ہمارا حصہ باٹ کے دے دو یہ بہت بڑی جی حالت ہے کیونکہ ان بچوں کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے تمہارے باپ کے مال میں ابھی تمہارا حصہ بنا ہی نہیں ابھی تمہارا حق ہوا ہی نہیں ہے میراس میں حصہ کب بنتا ہے مرنے کے بعد ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال میں کسی کا حصہ ہوتا ہے جب تک آدمی زندہ ہے اس کے مال میں دوسرا آدمی وراثت کی حیثیت سے حق دار نہیں ہو سکتا ہے تقسیم وراثت کی یہ بنیادی شرط ہے کہ معرص فوت ہو چکا ہو مر چکا ہو تو جب تک وہ زندہ ہے جب تک اس کے کسی وارث کا حق اس کے مال میں سے نہیں ہو سکتا تو ہمارے یہاں جو بہت عام ہے کہ بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ اببہ ہمارا حصہ باٹھ کے دے دو یہ بہت غلط ہے ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے مال میں اس کے بچوں کا حق نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر زندہ ہو باپ زندہ ہو اور اس کی زندگی میں اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے دو بیٹے ہوں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے بعد میں باپ کا انتقال ہو تو اب باپ کا جو مال بٹے گا وہ صرف اس بیٹے کو ملے گا جو زندہ تھا جو پہلے مر چکا اس کو نہیں ملے گا اب کسی بھی عالم سے پوچھیں کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیں کہ اگر باپ کی حیات میں کوئی بیٹا مر گیا تو اب اس مرے ہوئے کا کوئی حصہ لگے گا یا اس کی جو اولاد اس کا حصہ لگے گا کوئی حصہ نہیں لگے گا کیوں یعنی ایک بیٹے کو مل رہا ہے اور دوسرے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں کیوں کیونکہ یہ بیٹا ایسے وقت میں مر گیا جب اس کے باپ میں اس کا حق بنائی نہیں تھا سمجھ رہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے کہ باپ کی زندگی میں بچوں کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں اس لئے جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ بچے کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اببہ ہمارا حصہ دو یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ بہت بڑی نادانی ہے ہم لوگ کے پاس مسئلے آتے ہیں تو کتنے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ دلا دو مولانا صاحب باٹ کے بتا دو کہ اببہ باٹنا چاہتے کس کا کتنا حق ہے ارے کچھ بھی حق نہیں ایک چوننی کا حق نہیں تیرا تو باپ جب تک زندہ ہے اس کے مال میں بچوں کا کوئی حق نہیں نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا باپ مڑے گا تب ہی کوئی مطالبہ کر سکتا ہے البتہ باپ اپنی حیات میں اگر چاہے تو اپنا مال اپنی مرضی سے بچوں میں باٹ سکتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ویراست کی حیثیت سے نہیں وہ ویراست نہیں ہوگی وہ تحفہ ہوگا باپ اگر چاہے تو اپنا مال اپنی حیات میں اپنے بچوں کے مابین تقسیم کر سکتا ہے باٹ سکتا ہے لیکن یہ بچوں پر گفت ہوگا تحفہ ہوگا یہ میراست نہیں ہوگی اور اگر کوئی باپ ایسا کرنا چاہے تو اسے اس بات کی پابندی کرنی ہوگی کہ وہ جتنا ایک لڑکے کو دے رہا ہے اتنا ہی ایک لڑکی کو بھی دے مرنے کے بعد جو میراست تقسیم ہوتی ہے وہ اس طرح کہ لڑکے کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت اس حصے کے جو ایک لڑکی کو ملتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اپنی حیات میں باٹنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا اسے دونوں کو برابر دینا ہوگا صحیح بخاری کے حدیث ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان کے اببہ نے ان کے لیے ان کی اممہ کے کہنے پر کچھ حصہ دے دیا تھا گفت کر دیا تھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوائے بھی بنا لو تو گوائے بنانے کے لیے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آلہ کا ولدن سیوہ کہ اس بچے کو جو تم گفت دے رہے ہو کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد کہا ہے ولد معنی عربی میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہوتے ہیں قرآن میں یوسیکم اللہ فی اولادکم یہاں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہے اور سورہ نسا کی آخری حد لَيْسَ لَهُ وَلَد وہاں بھی ولد میں لڑکا لڑکی دونوں تو آپ سے اس نے پوچھا آلہ کا ولدن سیوہ اس کے علاوہ بھی تمہارے بال بچے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے انہوں نے کہا ہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ان کو بھی ایسے دیا جیسے ان کو دیا انہوں نے کہا نہیں تو کہا اپنے بچوں کی بیچ میں انصاف کرو سب کو برابر دو ایسا نہیں کرو گے تو میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا اس حدیث سے بہت سارے علمانے شیخ حلبانی بھی ان میں سے جو کہتے ہیں کہ اپنی حیات میں اگر کوئی اپنے بچوں میں مال باٹنا چاہے گا تو اسے برابر برابر دینا ہوگا جتنا ایک لڑکے کو دے رہا اتنا ہی لڑکی کو دینا ہوگا ایک لاکھ ایک لڑکے کو دے رہا اگر یہ پابندی کر کے اس طریقے پر کوئی اپنی زندگی میں باٹنا چاہے باٹے لیکن اس طریقے سے ہٹا اور صرف بچے چاہے کہ ہمیں باٹ کے دے دے یہ بہت بڑا ظلم ہے کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا اور بچے تو فورس کریں نہیں سکتے اببا کو کہ باٹ دو کیونکہ ان کا حق نہیں ہے ہاں باپ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دینا چاہے تو وہ اس طریقے پر دے سکتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے اس لئے اببا کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں باٹ دو اگر انہوں کو پتا چل جائے نا کہ اببا اگر اپنی حیات میں اسلامی طریقے پر باٹیں گے تو جتنا میرا حصہ اتنا آپا کو بھی لے گا تو باٹنے بھی نہیں دیں گے کہیں گے اببا رہنے تو کیا ضرورت ہے سب خوشحال ہی چاہے سب آرام سے جی کھا رہے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا لیکن چونکہ اس نکمے اولاد کو پتا نہیں ہے اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ باپ نے اگر اپنی حیات میں دیا تو سب کو برابر دے گا یہ مسئلہ نہیں پتا ہے اس لئے گردن پہ سوار رہتا ہے اببا باٹ کے دو باٹ کے دو تو اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو زندگی میں بٹے گا تو سب کو برابر ملے گا نہیں تو چپ چپ بیٹھے رہو آگے بڑھتے ہیں دوسری گلتی دوسری گلتی جو اس کے بالکل اپوزٹ الٹا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کی زیادہ نہیں بڑھتے ہیں کہیں تو یہ ہو رہا ہے کہ مرنے سے پہلے بٹنا شروع کرتی ہے اور کہیں یہ ہو رہا ہے کہ مر گیا اور زیادہ پڑی ہے دس سال بیس سال پچاس سال تک پڑی ہے اس کو بٹا ہی نہیں جا رہا ہے اگر کوئی ایک دو وارس بولے بھی تو دوسری لوگ اس کی بولتی بند کر دیتے اس کو بولنے نہیں دیتے بہت بڑی گلتی ہے بہت بڑا گناہ ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے مال میں اس کے طرقے میں بہت سالوں کا حصہ ہو گیا تو سب کو ضرورت ہو سکتی ہے سب کی اپنی ضروریات ہو سکتی ہے اب ایک آدمی روک کے رکھے رہے اس کو باٹنے نہ دے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی اپنا مال ہوتی ویے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اپنا مال ہوتی ویے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا بلکہ کہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا مال ہوتی ویے باپ کی افاد کے دس سال تک دردر کی ٹھوکرے کھا رہا قرائے کے گھر پہ رہتا رہا دس سال بعد اور بعد میں اس کا اندکال بھی ہو گیا یہاں نہیں ایک آدمی مر گیا اپنی زندگی جی کے مر گیا لیکن اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں پاسکا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے اس کے ذمہ دے جب اس کا مال ہو گیا تھا تو اسے ملنا چاہیے تھا آپ نہیں رہو سکتے تو یہ دوسری گلتی ہے کہ آدمی کی افاد کے بعد اس کا مال ہم تقسیم ہی نہیں ہونے دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اسے لے جا کے دفن کر دیا ہماری ذمہ داری ختم ہے نہیں دفن کرنے کے بعد ایک دوسری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اس کے مال کی شریع تقسیم ہو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو باٹا جائے تو یہ دوسری گلتی ہے ہماری یہاں کہ آدمی کے افاد کے بعد ہم اس کا مال تقسیم نہیں ہونے دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری گلتی تیسری گلتی ہوتی ہے کہ ہم اگر مال کو تقسیم بھی کرتے ہیں تو ترتیب کا خیال نہیں رکھتے اسلامی ترتیب کا خیال نہیں کرتے کہیں بھی اگر کوئی آدمی مال باٹنا چاہے تو سیدھا سارے مال کا حساب کتاب کرے گا اور جس کو جو دینا ہے دے دے گا ختم ایسا نہیں ہے اسلامی ترتیب یہ ہے کہ مال کو اس کے وارثین میں باٹنے سے پہلے تین مرحلے تہہ کیا جاتے ہیں تین چیزیں پوری کیا جاتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر چوتھے مرحلے میں مئیت کا مال وارثین میں تقسیم ہوتا ہے سب سے پہلے مئیت کے کفن دفن میں اس کی تجہیز و تقفیر میں جو خرچ آیا ہے اتنا حصہ مئیت کے مال سے مائنس کیا جاتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو موت کے بعد اس کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں اس کے کفن کا کپڑا ہے اس کو دفن کیا جائے گا قبر کا خرچ ہے قبرستان کی فیس ہے اور بہت سارے اخراجات ہزار دو ہزار پانچ ہزار جو بھی ہوں چھوٹی سی رقم ہے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے لیکن یہ رقم جو مرنے کے بعد ایک مئیت پر اس کے جنازے پر صرف ہوتی ہے اس رقم کو کہاں سے ادھا کیا جائے گا مئیت کے چھوڑے ہوئے مال سے ادھا کیا جائے گا یہ سب سے پہلا حق لیں طریقہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مئیت کے اوپر جو خرچ ہوا ہے وہ اس کے مال سے مائنس کر کے ادھا کیا جائے لیکن آج ہمارے یہاں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اس کے کفن کا کپڑا کوئی دے رہا ہے قبر کا پیسہ کوئی دے رہا ہے ہمارے ہم بہت لوگ دریہ دری دکھاتے ہوئے یہ خرچیں سبال لیتے ہیں اور سمتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے مرنے والے کی توہین ہے یہ مرنے والے کی تنقیص کہ ایک آدمی جو خودداری میں زندگی جیا زندگی میں کسی سے ایک روپیہ نہیں مانگا اپنے پیسے کا کپڑا پہنا دوسروں کو کپڑا پہناتا رہا آج وہ مر گیا اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اسے خیرات کے کفن میں لپٹ کے بھیج رہا ہے اللہ کے پاس یہ اس کی خودداری پر حملہ ہے یہ اس کی غیرت کے خلاف بات ہے ایک آدمی جو کسی کا کبھی نہیں کھایا آج وہ مر گیا اس کا اپنا پیسہ ہے وہ دوسرے کے خیرات پر دوسرے کے ٹکڑوں پر دوسروں کے دیئے ہوئے کفن پر کیوں جا ہے اللہ کے پاس اس کا اپنا پیسہ ہے دیکھیں کوئی آدمی خوددار ہو تو زندگی میں پسند نہیں کرتا کہ ہمیں کوئی خیرات دے کوئی نہیں پسند کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ یہ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہم اوپر رہے ہیں ہم نیچے نہ رہے ہیں تو ایک آدمی جو زندگی بھر لوگوں کو دیتا رہا کھلاتا رہا آج وہ مر گیا اللہ کے پاس جا رہا ہے یہ اس کی عزت کا سوال ہے اب اسے زلیل نہ کرو اسلام میں زندگی میں بھی جب تک زندہ آدمی تب تک بھی اس کی عزت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہوتا ہے اس کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے تو معیت کے احترام اس کے اکرام کی بات یہ ہے کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام اس کے اپنے مال سے کیا جائے اس میں کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ ہم تحفہ دے رہے ہیں ہم گفت کے طور پر کفن دے رہے ہیں یہ اس صورت میں جب آدمی زندہ ہو تو وہ آپ کا گفت قبول کرے گا کی نہیں فیصلہ کر سکتا ہے ایک آدمی مر گیا آپ کیسے فیصلہ کریں گے کیوں آپ کا تحفہ قبول کرے گا آپ کو کون بتائے گے کیوں ایکسپٹ کرے گا کی نہیں کرے گا اور تحفہ دینے کی کوئی جگہ ہوتی ہے ملہب کوئی موقع مہل ہوتا ہے یہ تحفہ دینے کی جگہ ہے ایک آدمی کرول پتی ہو اب اس کو کوئی اچھی سی گھڑی خرید کے لائے اور گفت کرے تو اس کو اچھا لگے گا لے گا بھی لیکن ایک کرول پتی آدمی کو کوئی رمضان میں ایک بوری چاول دے اور کہے کہ اس ماہ رمضان میں میں نے کئی لوگوں کا راسن بھرایا ہے ایک بوری آب بھی لے لو لے گا جوتہ مار کے بھگائے گا لے گا وہ وہ اپنی بیزتی سمجھے گا کہ تجھے میں میاں فقیر دکھ رہا ہوں مجھے یہ دے رہا تو اگر میت کا اپنا مال ہے تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اتنا حصہ مائنس کیا جائے وہ حق ادا کیا جائے یعنی اس کے تجہیز و تکفیر میں جو خرچہ آیا ہے اس کے مال سے ادا کیا جائے ایک روایہ سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں موسیٰ اب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں صحیح بخاری کی روایت ان کا انتقال ہو گیا تو جب کفن دینے لگے تو ایک ہی چدر ان کے پاس تھی ان کا سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا ایسا کیوں کہا اللہ کے نمی سمجھے کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر فاروق عثمان گری اتنے بڑے بڑے صحابہ کیا وہ انتظام نہیں کر سکتی تھی کسی مکمل کفن کا کیا کوئی آگے بڑھ کر کھڑا ہو کے نہیں دے سکتا تھا لیکن کسی نہیں کیا کیوں کیونکہ یہ بلا وجہ کا تعاون ہوتا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو ابھی خیرات کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جتنا چھوڑا اتنے میں ان کا کام بن جائے گا ہم کیوں ان کو خیرات کے کفن میں لپیٹ کے اللہ کے پاس بھیجیں یہ وجہ ہے تو خلاصے کلام یہ کہ ترتیب میں یعنی میت کی مال جو بٹے گا تو ترتیب میں پہلی چیزی ہے کہ میت کے کفن دفن میں جو خرچ آئے گا وہ مائنس کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں گے کہ مرنے والا کسی کا پیسہ تو نہیں باقی تھا قرض اگر کسی کا پیسہ باقی تھا تو اس کے مال سے نکال کے وہ پیسہ دیا جائے گا آج ہمارے ہم بہت سارے جگہوں پہ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی مر گیا مرنے کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ یہ مرہوم ہمارا اتنا پیسہ باقی تھے دو ہم کو تو بچے کیا بولیں گے کہ اببہ باقی تھے جا کے اببہ سے لو ہم اس کے ذمہ دار نہیں یہ غلط ہے اصل میں یہ پیسہ ابھی بچوں کا ہوا ہی نہیں ہے اگر یہ مرنے والا کسی کا پیسہ باقی تھا تو اس کا پیسہ اس کا باقی اس کا ہے بچوں کا ہوا ہی نہیں تو کفن دفن کے بعد دوسری ترتیب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہوگا اگر کرزہ باقی ہے تو آپس کرنا ہوگا تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کیے وصیت کی تفصیلات ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا ایک بٹا تین زیادہ زیادہ وصیت کر سکتا ہے تو اگر کیا ہوگا وصیت تو وہ پیسہ اتنا حصہ مائنس کیا جائے گا یہ تین مرحلیں پورے کرنے کے بعد یعنی کفن دفن کا خرچہ نکالیں گے کسی کا کرزہ باقی ہے تو واپس کر دیں گے اور وصیت کیا ہے تو اس کی تنفیز کریں گے یہ تین چیزیں کرنے کے بعد اب جو مال بچا اس کو وارسین میں تقسیم کریں گے تو یہ چوتھے نمبر پر باری آتی ہے بچوں میں وارسین میں مال باٹنے کی لیکن ہمارے یہاں گلتی کیا ہوتی ہے کہ شروع کے جو تین مرحلیں ہیں اس کو کوئی پورا نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ اس کو باٹنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے تو اگر کرزہ کسی کا یا وصیت ہے تو اسے پورا کیا جائے اس کے بعد وارسین میں تقسیم ہوگا آگے بڑھتے ہیں چوتھی گلتی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ وارسین میں باٹنے سے پہلے وارسین میں باٹنے سے پہلے کچھ لوگ مال کے ساتھ اس کے بچوں میں یا وارسین میں بٹے اس کا کچھ حصہ لے کے کسی کمپنی میں لگا دیا کہ کہیں اور کاروبار میں لگا دیا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مال ڈوب گیا اب اس کا نقصان سارے وارسین کو اٹھانا پڑتا ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ میت کے مال کو اس کے وارسین میں باٹے بغیر اس کے ساتھ کوئی چھنکھانے نہیں کر سکتے آپ کے حصے میں جو آیا اسے آپ جا کے کسی کمپنی میں لگاؤ جو کرنا ہے کرو لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے وارسین ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بڑا بھائی اور آدھا پیسہ لے کے کسی کمپنی میں لگا دیا اب کمپنی ڈوب گئی وہ رو رہا ہے اور یہ چھوٹے بچے ان کا پیسہ تمہاری وجہ سے ڈوبا اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا کون جواب دے گا تم کیا سمجھ رہے ہو یہ جو چھوٹے ماسوم بچے یہ چھوٹے وارسین کا جو پیسہ تم نے ڈیوویا ہے اللہ کیا تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا تم بچ نہیں سکتے تمہارے حصے کا جو تھا وہ تم لگاتے یہ چھوٹے بچوں کا تم کو کس نے حق دیا لگانے کا تو تقسیم ہونے سے پہلے معید کے مال کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتے آپ کے حصے میں جو آیا جو کرنا کرو لیکن اپنے حصے میں آنے سے پہلے اس میں خرد بر کرنا بلکل جائز نہیں آگے بڑھتے ہیں پانچویں گلتی ہمارے یہاں پانچویں گلتی یہ ہوتی ہے کہ مال جب ہم تقسیم کرنے آتے ہیں معید کا مال جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اکثر ایسے لوگوں کو دے بیٹھتے ہیں جن کا کچھ بھی حق نہیں ہوتا اور ایسے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں جن کا بہت بڑا حق ہوتا ہے یعنی بلکل نائنصافی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا ایک روپیہ حق نہیں بنتا ان کو تھما دیتے ہیں اور جن کا اچھا خاصا حق بنتا ہے ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں اب آئیے کچھ مثالیں آپ کو دوں مثال کے طور پر ہمارے یہاں دیکھیں آپ یہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے تعلقات بناتے ہیں اور پھر شادی سے پہلے ہی وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے ایسا بہت ہوتا ہے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہوتا کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ دونوں بےہیائی کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں لڑکی لڑکے کے بچے کی ماں بن جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں اور اصل میں شادی کا لالش دے کر ہی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلتے ہیں بولتے ہیں اگر کچھ ہوا بچہ ہوا شادی کر لیں گے اور بہت سارے لوگ شادی کر بھی لیتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے بچے کی ماں بن گئی شادی سے پہلے تو اب بھلے باد میں شادی کر لیں لیکن اس کی کوک میں پڑھنے والا بچہ اپنے اس باپ کا وارث نہیں بنے گا سنان ترمیزی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوما رجل آحرہ بحررت او امت فالولدو ولدو زنا لا یریسو ولا یورس کہ جس نے بھی کسی عورت کے ساتھ آزاد ہو کیا لوڑی ہو زنا کیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا تو یہ وارث نہیں ہوگا یہ بچہ وارث نہیں ہوگا تو ایسے ناجائز بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ان کے باپ مرنے والے کے مال میں سے حق دیا جاتا ہے اور پورا حق دیا جاتا ہے یعنی ایک بیٹے جیسا حق ان کو ملتا ہے جبکہ ان کا ایک روپے کبھی حق نہیں ہے اسلامی اصول کے مطابق یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بھلے اس کا خون ہو لیکن اس کا بیٹا نہیں ہے نسب ثابت نہیں ہوتا وراثت ملنے کے لیے خون ہونا کافی نہیں ہے نسب بھی ثابت ہونا چاہیے تین وجہ سے وراثت ملتی ہے نکاح نسب ولا نسب ہے صرف خونی رشتہ کافی نہیں ہے نسب ثابت ہونا چاہیے تو اس باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی بچے کو گودھ لے لیتے ہیں بچہ ان کا نہیں ہوتا ان کا خون نہیں ہوتا ان کا بیٹا نہیں ان کی اولاد نہیں ان کو گودھ لینے کے بعد ان کو بھی اپنے بیٹوں جیسا بنا لیتے ہیں اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کا بھی حصہ لگتا ہے جیسے اس کے اصلی بیٹے کا لگتا ہے یہ بھی غلط ہے اس کا ایک روپے کا حق نہیں ہے یہ ایک دوسری مثال ہے ایک تیسری مثال دیکھیں کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی شادی کے بعد اس کو طلاق ہوگی دو تین بچے تھے تو یہ طلاق شدہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جب دوسری شادی کرتی ہیں تو وہاں پہنچ جاتی ہیں حالانکہ بچے کس کے ہوتے ہیں پہلے شہر کے ہوتے ہیں لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے عورتیں گھومتے رہتی ہیں اور دوسری شادی وہاں بھی لے کے پہنچ جاتی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دوسری شادیاں بھی جلدی سے نہیں ہوتی ہیں کہ سارے بچے لے کر وہ دوسرے شہر کے پاس پہنچ جاتی ہیں اب دوسرے شہر کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو اس کو بھی اس کے بیٹوں میں شامل کر دیتی اور پھر یہ اس کا دوسرا شہر مرتا ہے تو اس کی جائداد میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے اور اس کا بھی حصہ لگتا ہے یہ غلط ہے ان بچوں کا جو اصلی باپ ہے پہلا شہر ہے نہیں اور اس کا جو پہلا شہر وہاں ان کا حصہ تھا ہے وہاں جا کر یہ لوگ لیں ان کا حصہ ہے اسلام نے رکھا ہے طلاق آدمی اپنی بیوی کو دیتا ہے بچوں کو نہیں بچوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا بھلے طلاق ہو گئی لیکن اس کی بیوی کہ بچے اس کے اپنے بچے ہیں یہ مرے گا تو ان بچوں کا حق ہے لیکن ہمارے یہاں غلط ہو رہا ہے کہ عورت کو طلاق پڑتی ہو بچوں کو لے کے وہاں سے چلی جاتی دوسری شادی کرتی ہے اور دوسرے شوہر کے مال میں ان کو حصہ دار بنا دیتی ہے یہ غلط ہے یہ چند مثالے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کا ایسی مثالے ہیں کہ کچھ بھی حق نہیں ہوتا ہے اور ہم بہت سارا ان کو دے ڈالتے ہیں جبکہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے اب آئیے کچھ ایسی مثالے دعا میں آپ کو کہ جن کا بہت سارا حق ہوتا ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے صرف ایسا نہیں کہ لڑکیاں محروم ہوتی ہیں کبھی کبھی لڑکیاں بھی محروم ہو جاتے ہیں ان پر میں بعد میں بات کروں گا لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر جن لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے وہ خواتین ہیں وہ عورتیں ہیں اور عورتوں میں بھی دیکھیں عورتوں میں کسی طرح کی بھی عورت ہو ہمارے یہاں وراثت میں محروم ہوتی ہے چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو عام طور سے ہمارے یہاں وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ جن کا نقصان ہوتا ہے وہ بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں اس لئے میں ان پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ بیٹیاں یعنی ایک آدمی کی کچھ بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو ساری پروپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے یہ اصل میں زمانے جاہلیت کی وہی بات ہے جس کو اسلام نے رد کر دیا تھا آج اس کو ہم دور آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جہاں بھی لڑکوں کو حصہ دیا جاتا ہے لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے یہ زمانے جاہلیت کی رسم پر اور زمانے جاہلیت کی اصول پر عمل ہو رہا ہے وہ باتیں جو جاہلیت کی تھی اور اسلام نے ان کو مٹا دیا ایسی باتوں کو لے کر اور اپنے سماج میں رائش کر دینا یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے الحمدللہ ہم لوگ کتاب و سنت کی تباہ کرنے والے ہیں اور جب ہم کہیں دیکھتے ہیں کوئی بدعقیدگی ہوتی ہے جیسے ماہ سفر کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو سفر منحوس نہیں یہ تو زمانے جاہلیت والے منحوس مانتے تھے یعنی ہم ایسے لوگوں کو تانہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کی مذہبت کرتے ہیں یہ تو جاہلیت والے کرتے تھے تم نے کہاں سے شروع کر دیا لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسے کام شروع کر دیا ہے جو جاہلیت والے کرتے تھے وہ کیا عورتوں کو ان کا حق نہیں دینا عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دینا میراس میں یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج ہم نے بھی ہوئی شروع کر دیا اور آپ کو بتاؤں کہ زمانے جاہلیت کے اسی نظام کو بدلنے کے لئے اور عورتوں کو حق دلانے ہی کے لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی خصوصی آیات اتاری ہیں اسلام نے بھی میراث کا نظام اتارا ہے میراث کا اصول اتارا ہے آپ کو بتا ہے کیوں اسلام کے جو حکامات آئیں وہ ایک ساتھ نہیں آئیں تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا جبریل آتے تھے اور حکم بتاتے تھے جب میراث کی آیتیں اتری تو آپ کو بتا ہے کیا ہوا تھا میراث کی آیتیں کب اتری میراث کا خانون اللہ نے کب اتارا سونان ترمیزی سونان نبی دعوت کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ ساد بن ربی رضی اللہ عنہ میدان اہد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو چھوڑا تھا اور ایک بیوی کو اور ان کا ایک بھائی بھی تھا تو ان کے سارے مال پہ کس نے کبزہ کر لیا ان کے بھائی نے اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اور ان کی بیوی کو کچھ نہیں دیا اور یہ کوئی نہیں بات نہیں تھی ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا تھا کہ آدمی مرتا تھا لڑکیاں محروم ہوتی تھیں اور لڑکے لے لیتے تھے تو ساد بن ربی جب شہید ہو گئے تو ان کے رشتے داروں میں ان کا بھائی یہ لڑکا تھا اس نے لے لیا اور ان کی بیوی ان کی بیٹیاں لڑکیوں میں شمار ہوئی ان کو نہیں دیا گیا لیکن یہ بیٹیاں اور ان کی بیوی یہ سب اللہ کے نبی سسن کے دربار میں پہنچ گئے کیونکہ ابھی زمانہ جالیت کا دورت ختم ہو چکا تھا اس سے پہلے کسی عورت نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہمیں بھی اببہ کے مال میں حق چاہیے کبھی آواز نہیں اٹھی کیونکہ زمانہ جالیت میں کوئی عورت یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ ہم مانگیں کہ ہم کو ملے گا لیکن اب چونکہ اسلام آ چکا تھا اس لیے فطری طور پر جو عورت ضرورت میں حسوس کرتی ہے اس کے تقاضے کے مطابق یہ فیملی یہ دو بیٹیاں اور یہ بیوہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی روایت کے الفاظ کیا ہیں جات عمرات سعید بن ربی بی ابنتیہ من ساتھ اللہ نبی اسلام کہ سعید کی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر یہ بیوہ صحابیہ اللہ کے نبی سسم کے پاس آئی اور کیا کہتی ہیں کہتی ہیں اے اللہ کے رسول یہ سعید کی دو بیٹیاں ہیں اور سعید قتل معکہ ابوہما شہیدا یوم عہد ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ میدان عہد میں شہید ہو چکا ہے اور ان کے باپ نے جو کچھ مال چھوڑا تھا کس نے لے لیا ان کے بھائی نے لے لیا ان بچیوں کو کچھ نہیں دیا اب ان کی شادی بھی ہے کیسے جب تک مال نہیں ہوگا ان کے شادی کیسے ہوگی کیسے گھر چلے گا تو اللہ کے نبی سسم نے کیا کہا یقذ اللہ فی ذالک کہ تمہارے اس مسئلے میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا کیونکہ اب تک اللہ نے کوئی قانون نہیں اتارا تھا میراس کا پہلے سے ایسے ہوتا چلا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا یہ مسئلہ آیا اور آپ سسم کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا اور اللہ کے نبی سسم خاموش ہو گئے جواب دیا جواب نہیں دیا ان کو حق دلایا نہیں دیا ادھر اللہ کے نبی خاموش ہوئے اور ادھر شیبریل اسلام قرآن کی آیتیں لے کر اتر پڑے سنن نبی دعوت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمینی آیتیں بھیجیو سیکم اللہو فی اولادکم لِذَّكْرِ مِسْلُ حَزِّلُونَ سَيْنِ فَإِنْكُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَئِن فَلَهُنَّ ثُولُثَ مَا تَرِكْ وَإِنْكَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَ النِّصْفِ یہ آیتیں سورة نساء کی یہ آیتیں پہلی بار نازل ہو رہی ہیں کب؟ کس وجہ سے؟ کسی لڑکے کو حصہ دلانے کے لیے؟ کسی بیٹے کو حصہ دلانے کے لیے؟ کسی چچا کو حصہ دلانے کے لیے؟ نہیں یہ آیتیں اتر رہی ہیں صرف دو بیٹیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے ایک بیوہ کو ان کا حق دلانے کے لیے یہ میراز کا جو نظام اللہ نے آسمان سے اتارا یہ اتارا ہی اس کیلئے ہے کہ بیٹیوں کو بھی ملے عورتوں کو بھی ملے لیکن آج ہم اپنے باپ کی میراز کہتے ہیں جو مال ہم لے کر بیٹھے اس کو ہم میراز کہتے ہیں اببہ کی جہداد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میرے بھائیو یہ میراز کے نظام اور یہ قانون اترا ہی ہے تو عورتوں کو حق دلانے کے لیے کسی مرد پر ظلم نہیں ہو رہا تھا کسی شوہر پر ظلم نہیں ہو رہا تھا کسی بیٹے پر ظلم نہیں ہو رہا تھا ظلم ہوا تھا بیٹیوں پر ان لوگوں نے نبی کے دربار میں گوہر لگائی اور ان کی حمایت میں اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتار دی آپ سوچیں کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں عورتوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں آپ سوچیں غور کریں کہ انہی کے خاطریہ کا اللہ نے قانون بنایا اور انہی کو حصہ نہیں ملنا ہے اور خود اس ہندوستان میں میں بات کروں کہ آج بھی مسلم پر صلی اللہ ہے ابھی عورتوں کو کیسے بیکو بنا کر رکھا کیسے اللو بنا کر رکھا کہتی ہیں تم مسجد میں نہیں آسکتی اور ان کو روڑ بھی نگال دیا کس لیے حلالہ کروانے کے لیے ان کا ان کی عزت لوٹنے کے لیے انہی کے ساتھ غدداری انہی کے ساتھ درندگی انہی کے عزت سے کھلوار اور انہی کو بہنر پہنا کے پکڑا کے چل روڑ پہ نکل تین طلاق کا کانون نہیں بننے دیں گے انہی عورتوں کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ مسلم پر صلی اللہ اس لیے بنا تھا کہ تین طلاق کے مسلم ان کا کیس لڑے گا کیوں بنا تھا مسلم پر صلی اللہ آپ جا کے اس کی تاریخ پڑھو کہ کیوں بنا مسلم پر صلی اللہ ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا تھا اور بیٹی تھی بیٹے نے ساری جادہ لے لیا بیٹی کو کچھ نہیں دیا بیٹی نے کیس کر دیا انڈیا کے دالت میں کیس کر دیا تو جج نے کیا فیصلہ دیا کہ اس لڑکے کو لڑکے سے پوچھا کہ سب تم نے لے لیا بیٹی کو کیوں نہیں دیا بولا کہ ہمارے سماج کی پرمپرا ہے ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا میں اسی پرمپرا کے حساب سے ہم نے لیا ہے ان کا حق نہیں بنتا جج نے فیصلہ کر دیا تمہارا حق نہیں ہے اب اس لڑکی نے علماء کے ساتھ مل کر کئی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ نے حق رکھا ہے یہ کیسے محلوم کر سکتا ہے یہ بات وائرل ہو گئی عام ہو گئی پھر علماء کی غیر جاگی اور انہوں نے اکٹھا ہو کر اور کہا کہ اب اس طرح کے معاملات میں ہماری شریعت کے مطابق کوٹ فیصلہ کرے گی اپنی منمانی نہیں کرے گی اس کو حق دلایا گیا یہ مسلم پرسنلہ کی تاریخ ہے مسلم پرسنلہ بنا تھا تو میراز کے مسئلے کو لے کر بنا تھا کہ عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے یہ یہاں کا قانون میں محروم نہیں کر سکتا لیکن آج عورتوں کو کیسے بیکو بنائے کبھی کوئی عورت نظر آئے آپ کو بہن لے کہ ہم کو حصہ چاہیے میراز میں کوئی ماں بہن آپ کو نظر آئی کہ ہم کو حصہ چاہیے میراز میں ہم کو حق چاہیے نہیں لیکن یہ حلالے کی وجہ سے اطلاق کے نام پر سڑکوں پر دوڑا دیا جبکہ انہیں عورتوں کوئی بارے میں کہتے ہیں تو مسجد میں نہیں آسکتی فتنہ ہوگا مسجد میں نہیں آسکتی فتنہ ہوگا لیکن حلالے کے نام پر طلاق نہیں طلاق تو ایک بہان ہے حلالے کے تحفظ میں ان کو نکال دیا سڑکوں پر تو میں تو شریعت کی بات کر رہا تھا کہ شریعت نے قانون تارا تھا میراز کا کس لیے تاکہ لڑکیوں پر ظلم نہ ہو یہ مسلم پرسل اللہ بھی بنا تھا اس لیے تاکہ لڑکیوں کی میراز کوئی ہڑپ نہ کرنے پائے لیکن نہ آج شریعت کا خیال ہے قرآن حدیث کا نہ مسلم پرسل اللہ کا یہ پہلی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواتین ہی کے لیے یہ قوانین اترے ہیں شریعت میں بھی اور آگے پڑھیں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتیں میراز کی قوانین کو جس سورے کے اندر رکھا ہے وہ سورے کونسی ہے وہ سورے نسا ہے اللہ رب العالمین نے میراز کی باتیں سورے فاتحہ سورے بقرہ وغیرہ میں نہیں رکھی سورت النسا میں نسا مانے کیا ہوتا ہے خواتین عورتیں عورتوں کے نام پر جو سورے ہے اس میں اللہ نے میراز کے قوانین بیان کیے ہیں گویا کہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس مسئلے میں عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور آگے پڑھیں آپ سورے نسا میں اللہ رب العالمین نے جب میراز کے مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا تو میراز کے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بنیادی حصول دیکھ کیا لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْقَسُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو جیسے اس کے مال میں رجال مردوں کا حصہ ہے ایسے لِلْنِّسَاءِ عورتوں کا بھی حصہ ہے زمانی جہلیت کی نظام کو اللہ تعالیٰ توڑ رہا ہے کسی مردوں کا حصہ نہیں عورتوں کا بھی حصہ ہے یہ تیسری چیز دیکھیں آپ پہلی چیز عورتوں کو حصہ دلانے کے لئے اللہ نے میراز کا نظام اتارا دوسری چیز سورہ نیسا میں اس نظام کو رکھا تیسری چیز یہ تفصیلات پیش کرنے سے پہلے اللہ کیا فرما رہا ہے جیسے مردوں کا حق ویسے عورتوں کا اور چوتھے نمبر پر دیکھیں میراز کیسے بٹے اس کے لئے جو سسٹم بنایا جو نظام بنایا وہ یہ کہ وارسین کا دو گروپ بنا دیا ایک ان لوگ کا گروپ جن کا حصہ تیہ ہے کنفرم ہے کہ کتنا ملے گا ایک بٹا دو ایک بٹا تیر وغیرہ اور دوسرا وہ گروپ جن کا حصہ تیہ نہیں ہے ان لوگوں کو دینے کے بعد جو بچے گا ان کو ملے گا اس پہلے گروپ کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الفروز یعنی فک شیئر پانے والے ہیں اس دوسرے گروپ کو کہتے ہیں اصبہ اصحاب التعصیب ریمیننگ شیئر پانے والے ہیں اس گروپ میں آپ دیکھیں گے تو کمزور لوگ ہیں پوری خواتین اسی گروپ میں ہیں عورتوں کو اللہ نے اس گروپ میں رکھا ہے ان کے بارے میں دو خصوصیت ہے کیا ایک تو ان کا حصہ تیہ ہے اور دوسرا ان کو پہلے ملنا ہے اور ادھر جو اللہ نے جن لوگوں کو رکھا ہے اصحابہ میں وہ بہت مضبوط لوگ ہیں بلکہ میت کا سب سے مضبوط وارث بیٹا ہے بیٹا ادھر ہے اس گروپ میں ریٹنگ پر اللہ نے رکھا بیٹے کا کوئی حصہ قرآن و حدیث میں تہے نہیں ہے میت کے مال میں بیٹے کو کتنا ملے گا نہ اللہ نے تے کیا نہ اللہ کے رسول نے تے کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا تو بیٹھ کے انتظار کر صحیح بخاری کی کتنی واضح حدیث بلکہ میراز کے باپ میں اس سے مضبوط حدیث کوئی نہیں ہے سب سے اول درجہ کی جو روایت ہے میراز کے باپ میں وہ کیا ہے عبداللہ ابن باز کی روایت ہے کی میراز جب باتے ہو تو جن کا حصہ تیہ ہے ان میں باتو ان میں بات کے جو بچ جائے وہ عصبہ میں دو جو قریبی مذکر ہے ان کو دو تو اسلامی اصول سے اگر میراز بٹے گی تو پہلے کمزور لوگوں کو دیا جائے گا جو مضبوط لوگ ہیں وہ ویٹنگ پر ہیں وہ بعد میں حصہ پائیں گے پہلے نہیں پائیں گے لیکن آج معاملہ بلکل الٹا ہے جو مضبوط لوگوں پہلے لے کے بیٹھے ہیں اور کمزور لوگ بچارے مو دیکھتے ہیں تو یہ چوتھی چیز دیکھیں آپ کہ قرآن و حدیث نے اللہ رب العالمین نے خواتین کو کتنی سیکوٹی دی ہے کتنا تحفظ دیا کتنا خیال لگتا ہے کہ ان کا حق نہ مارا جائے اور ایک اور چیز دیکھیں آپ کبھی کبھی عورتیں بیٹیاں اگر اسبہ میں آ جاتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ آ جاتی ہیں اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ہوا بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کو ملے گا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہا لِززکری مِسْلُ حَزِّلْ اُنْ سَيَئِن کہ بچہ ہوا مال اگر بیٹے کے ساتھ بیٹی کو بھی دے رہا ہے تو بیٹے کا حصہ کتنا مِسْلُ حَزِّلْ اُنْ سَيَئِن جتنا دو بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کا حصہ ہے آپ سوچیں کہ اس تابیر نے زمانہ جہلیت کا کیا حال کیا ہوگا وہ زمانہ وہ دور جس دور میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کا بھی کوئی حصہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لڑکے کا حصہ پتا کرنا ہے تو دیکھو دو لڑکیوں کا حصہ کتنا ہے کتنی عجیب بات ہے اس دور کے لحاظ سے کہ جہاں لڑکیوں کو دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں لڑکے کو دینے کی بات بھی آ رہی ہے تو لڑکیوں کو میزان بنا کے لڑکیوں کو دیکھ کے تاہی ہوگا کہ لڑکیوں کو کتنا ملے گا لِززکری مِسْلُ حَزِّلْ اُنْ سَيَئِ کہ لڑکے کو کتنا ملے گا جتنا دو لڑکی کو ملے گا اتنا لڑکے کو ملے گا اس ساری چیزوں پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی نظامی میراس میں عورتوں کی سیکورٹی کا بہت زیادہ خیال لکھا گیا کہ ان پر کوئی ظلم نہ ہونے پائیں لیکن آج ہم نے ان کو کلی طور سے محروم کر دیا ہے اور زمانے جاہلیت سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ لیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں کبھی کبھی ہم نے سب کچھ یہ کیا اببہ کے ساتھ ہمیرے دنیا بھر کے بہانے جانتے ہو یہی زمانے جاہلیت والی بھی کہتے تھے قرآن نے اس کا رد سورہ نساہی میں کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اببہ ہوں تمہارے بیٹے ہوں کون تمہارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے تمہیں نہیں بتا یہ اللہ کو بتا ہے تو اللہ نے جاہلیت کی اس بولی کی تردید کی کہ تم میراس اس بنیاد پر نہیں باٹھ سکتے کہ جس کو تم چہتہ سمجھتے ہو اپنے لئے فائدہ مند سمجھتے ہو اسے دے دو گا ایسا نہیں ہے اللہ نے جو نظام اتارا ہے اسی نظام کے مطابق میراس بٹے گی یہ بالکل حوالہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے اببہ کا اتنا ساتھ دیا ہے اس لئے ہم اببہ کے میراس میں جادہ لیں گے اسلام نے تو یہ قانون منایا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چالیس سال کھڑا رہے چالیس سال کے بعد اس کا باپ مر جائے اور مرنے سے پہلے اس کی بیوی حملہ رہے یعنی بچہ حمل ماں کے پیٹ میں رہے اور باپ مر جائے بعد میں یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا بھی اتنا حصہ لگے گا جتنا چالیس سال باپ کے ساتھ گزارنے والے بیٹے کا لگے گا حالانکہ اس بیٹے نے بھی باپ کی شکل نہیں دیکھی اس بیٹے نے باپ کی کوئی مدد نہیں کی باپ کے ساتھ بلکل کھڑا نہیں رہا ہے لیکن اسلام نے اس کا بھی اتنا ہی حصہ رکھا ہے جتنا باپ کے ساتھ رہنے والے کا حصہ رکھا ہے آپ کیا بات کرتے ہو کہ ہم نے اببہ کو بہت فائدہ پہنچا ہے اببہ کے ساتھ کھڑے رہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اببہ کی شکل نہیں دیکھی اس کا بھی اتنا ہی حق ہے یہ جاہلیت کی بولی ہے کہ ہم نے کتنا کس کو سپورٹ دیا اس حصہ سے ہم کو ملنا چاہی نہیں یہ اسلام کا نظام یہ نہیں ہے برحال یہ چند باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواتین کے حقوق کی کتنی ریایت کی گئی ہے ابھی میں آپ کو کیا بتانے جا رہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم میراس میں حصہ نہیں دیتے ہیں میں نے شروع بتایا کہ کچھ ایسے لوگ جن کا حق نہیں بنتا ان کو اندے ڈالتے اب یہ دیکھئے کہ ایسے لوگ جن کا حق بنتا ان کو نہیں دیتے اس میں خواتین ہیں اور خواتین میں بھی بیٹیاں ہیں اب ایک اور غلط تیمی کو واضح کرو میں آپ کے سامنے وہ یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف یہ نہیں کرتے کہ عورتوں کو حق نہیں دیتے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ ہم نے جس طرح سے اور بہت سارے معاملے میں شیطانی چالوں کے شکار ہو کر ہم نے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو جائز بنائے جائے جیسے بنو اسرائیل ان کا کام کیا تھا اللہ کسی چیز سے منع کر دیتا تھا تو اس ممنوع چیز کا ارتکاب کرنے کے لئے کوئی دوسرے راستے تلاش کرتے تھے جس کو وہ ہیلا کہتے ہیں ہیلا تو ہم مسلمانوں نے بھی ایک غلط کام کرنے کے لئے جو اللہ نے منع کیا اس کو کرنے کے لئے بہت سارے بہانے تلاش کر رکھے تو میراس میں جب بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اب کوئی سوال کرے کوئی پوچھ بٹھے تو بہت سارے بہانے وہاں پیش کے آتے ہیں ان میں سے ایک جو سب سے بڑا بہانہ وہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں نے ہمارا حصہ ماف کر دیا یہ سب سے بڑا بہانہ ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کیا ہماری آپوں کا تقوی پر حزگاری بہت عالی میار کر اس لئے ان کو حصہ نہیں چاہے ہمیں بخش دیا اگر ان کا تقوی بہت بڑا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا تقوی فاطمہ بنت محمد سے بھی بڑا ہے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچ گئیں اور کہیں خلیفت المسلمین امیر المومنین میرے اببہ کے مال میں سے میرا حصہ دو کون کہہ رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ہمارے اببہ کے مال میں سے ہمارا حصہ دو یہ فاطمہ اپنا حصہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہماری آپ آئیں ان سے بھی آگے ہوگی ہم کو نہیں چاہیے حالکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کوئی حصہ بنتا بھی نہیں تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہا کہ تم کو ہم نہیں دے سکتے نبی کا مال کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراست نہیں ہوتی ہے وہ پوری قوم کے لئے ہوتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا ان کو نہیں دیا ان کو نہیں ملا اب ذرا سوچیں فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے شوہر علی رضی اللہ عنہ بہاہیات ہیں ان کے دو بیٹے حسن حسین ہیں اچھی خازی فیملی ایک پریوار لیکن یہ اپنا حق ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور خلیفے اول سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے اور ہماری آپ آئیں آج کی آپ آئیں کہتی ہم کو نہیں چاہیے ذرا سوچیں آپ اور آگے بڑے ایک دوسری باتات کو بتاؤں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہماری آپاؤں کو ضرورت نہیں ہے ہماری آپاؤں کو ضرورت نہیں ہے تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی راحتی کے دور میں ایک نانی بیٹی نہیں خلیف کسی کی بہن نہیں کوئی جوان عورت نہیں ایک نانی اپنے نواسے کے مال میں حصہ لینے کیلئے ابو بکر رضی رہی کے پاس پہنچ گی ابو دعوت کی روایت حسن روایت نانی اپنے بیٹے کے مال میں سے نہیں اپنے باپ کے مال میں سے حصہ مانگنے کے لئے نہیں اپنے بھائی کے مال میں حصہ مانگنے کے لئے نہیں کس کے مال میں اس کے نوازے کا مال بٹا تھا نانی کو نہیں ملا تھا نانی پہنچ گیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ میرا بھی حصہ دو ابو بکر صدیق رضیلوں نے کہا کہ تمہارا حصہ نہ قرآن میں مجھے نظر آ رہا ہے تمہارا حصہ مجھے کسی حدیث میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن رکو میں صحابہ اکرام سے پوچھتاش کرتا ہوں اگر کوئی حدیث مل جاتی ہے تمہیں بھی دینے کی تو دلہ دیں گے یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ نانی کس عمر کی رہے ہوگی آج ہم اپنی ماں کا حصہ کھا جاتے ہیں بولتے ہیں اممہ ضعیف ہو چکی ہے ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے ہماری آفیس میں ایک سوال آیا تو اس نے اس سے میں رشتداروں کی لشت پوچھا پوچھا تمہارے اس کے مرنے والے کے اببہ زندہ ہے کہا نہیں تو پھر ایک اگلا سوال بنتا ہے دادا ہے تو اس نے کہا ہاں ہے تو میں نے کہا ہاں تو ان کا نام کیوں نہیں لکھا تو کہا ہاں لیکن ابھی جانے والے ہیں جانے والے ہیں یہ نانی بھی جانے والی ہوتی رہا یہ نانی جانے والی ہوتی ہے ڈنڈا لے کے چلتی ہے لیکن خلیفہ اول کے دربار میں پہنچ گئی میرا حصہ دو جبکہ اس کا حصہ قرآن میں بھی نہیں ہے کسی مشہور حدیث میں بھی نہیں ہے تو ابو بکر صدیق رضن نے مشورہ کیا پتا چلا ہاں بھئی 161 بٹا چھے دیا جا سکتا ہے تو وہ دلہ دیا اپنا لے کے گئی گھر اور ہم کیا کہتے ہیں ہماری آپا کو ضرورت نہیں ہے آج ہماری آپاوں کو ضرورت نہیں ہے نانی جانے دو امارے فارو رضنوں کا دور آیا اسی اہی حدث آگے کنٹینو ہے کہ امارے فارو رضنوں کا دور آیا ایک دادی نانی نہیں دادی اس کا پوتا مرا پوتا اس کا بیٹا نہیں پوتا پوتا مر گیا اس کا مال بٹا دادی پہنچ گئی امارے فارو رضنوں نے سب کو آپ نے باٹھ کے دے دیا میرا حصہ کیوں نہیں دیا مجھے بھی چاہیے تو امارے فارو رضنوں نے کہا دادی تم کہاں سے آگے ارے تمہارا حصہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضنوں کے دور میں ایک مسئلہ آیا بھی تھا تو نانی کا تھا ابھی دادی نہیں آگئی ان کو بھی چاہیے تو غور و فکر کر کے مشورہ کر کے ان کو بھی نانی کے ساتھ مکس کر دیا کہ یہ سے نانی کا ون سکس ہے تمہارا بھی اس کے ساتھ ہے یعنی وہی ون سکس نانی نہیں ہوگی تو تمہارا اگر دادی ہے تو دادی کا ون سکس دادی نہیں نانی ہے تو نانی کا دونوں ہے تو اس میں آدھا دلل لو جاؤ دیکھ دیا اس کو بھی آپ غور کریں کہ ہم اپنی آپاؤ کے بارے میں کہیں ان کو ضرورت نہیں یہاں عہدہ صحابہ میں نانی اپنا حصہ چھوڑنے کے لئے تیارنی ہے دادی اپنا حصہ چھوڑنے کے لئے تیارنی ہے اور آج ہماری آپ آئیں اتنی دریادیل ہمیں ماف کر دیں گی یہ دوسری بات ہے ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماف کر دیتی ہیں عورتیں عورتیں ماف کریں گی آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھو سب سے زیادہ مال چوری کرنے والی عورتیں آپ کو ملیں گی آج بھی آپ دیکھو تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو کسی مال میں کسی دکان پہ جو چوری ہوتی ہے سب سے زیادہ CCTV کیمرے کا کٹ کس کا لگتا ہے اور تک لگتا سب سے زیادہ عورتیں ملیں اور اس کی وجہ بھی ہے کئی ساری ہو جائے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے تو آدمی کو مال چاہیے تو انس میں آدمی میں بہت سارے لوگ ڈاکو بن جاتے ہیں تو عورتیں ڈاکو نہیں بن جاتے ہیں تو چوری کا اپشن ہے ذہنی طور پر بھی اتنا تیز نہیں ہوتی ہے آدمی تیز ہوتا تو فراڈ کرتا ہے تجارات میں تو چیٹنگ کرتا ہے عورت کے بعد اپشن بھی نہیں ہے اس لئے بیچاری چوری زیادہ کرتی ہے یہ ان کے بعد بہترین اپشن ہے اور دوسری وجہ یہ ہے چور ہونے کی کہ ان کے پاس جو ہے ان کے جو کپڑا ہے پردہ ہے ان کا معاملہ ہے اب کپڑا پر نہیں کہیں بھی چھپا لے آدمی اتنا چھپا نہیں سکتا ایک تیسری وجہ ہے عورت کے زیادہ چور ہونے کی ہے کہ عورتوں کو بہت اندر تک ایکسس ہوتا ہے کسی گھر میں ابھی ہمارے گھر میں کوئی ہمارا دوست آجائے تو ہم کیا کریں گے بہت باہر بٹھا کے چاہ پھلا دیں گے اس کو رخصت کر دیں گے لیکن کوئی خاتون آئے گی وہ تو اندر تک آئے گی وہ تو علماری بھی دیکھ لے لگی بہنی ہماری کار رکھا ہے وہ تو علماری بھی کھلوان لے گی تو اس کو بہت اندر تک ایکسس ہوتا ہے اس لئے عورتیں چور بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ حدیث میں دیکھیں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جو چوری ہوئی ہو کس نے کی ہے پہلا جو ہاتھ کٹا کس کا کسی ہاتھ میں کا ہاتھ کٹا ایک عورت کا ہاتھ کٹا ہے سب سے پہلے ایک عورت کا ہاتھ کٹا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کوئی معمولی عورت نہیں ایسا نہیں کہ روٹ پہ بیٹھنے والی عورت وہ چور ہے اچھے گھرانے کی عورت ہے اتنے اچھے گھرانے کی عورت ہے کہ کوئی صحابہ بیٹھ کے سوچنے لگے ارے کسی طرح سے اس کا ہاتھ معاف کروا دے ہاتھ نہ کٹنے پائے تو اللہ اکرمیس نے کیا کہا کہا تم اس کے بارے میں سفارش کی سوچتے ہو میری بیٹی فاتمہ اگر یہ چور نہیں کر رہے میں اس کا بھی ہاتھ کٹ ڈالوں گا بتا کیا چلتا کہ یہ عورتیں بہت چور ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ کہیں یہ ہمارا حصہ معاف کر دیں گی ارے ان کو موقع ملے تو یہ تمہارا بھی حصہ کھا جائیں معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور میں ایک مثال دیکھ کے آپ کے سامنے ثابت کر دوں کہ جب ان کو موقع ملتا اسی میراس میں تو دوسروں کا حصہ کھا جاتی ہے دیکھیں جب بیٹا ہوتا ہے تو سارا مال وہ لے لیتا ہے اپنی بہن کو دیتا نہیں دیتا لیکن کوئی آدمی مرتا ہے گاؤں اگر آپ میں دیکھیں آپ جس کی صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے اس کا کتنا حصہ ہے ایک بٹا دو اگر کسی مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اس کا آدھا حصہ پورا نہیں لیکن گاؤں میں آپ دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں آپ ایک آدمی مر گیا اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو سارا مال وہی قبضہ کر کے بڑھ جاتی حالانکہ اسلامی شریعت کے مطابق آدھا اس کا ہے اور آدھا مرنے والے کی بھائی کا ہے لیکن بیٹی دیتی بھائی کو نہیں دیتی ابھی بھائی تھا تو سب وہ لے لیا ابھی اس کی باری آئی اس کو موقع ملا تو یہ سب لے گئی اور اپنے چچا کو دیا نہیں دیا گاؤں میں آپ دیکھیں جہاں ویراث نہیں بڑھتی ہے عورتوں کو حق نہیں ملتا لیکن اسی گاؤں میں جب بیٹے نہیں ہوتے صرف بیٹیاں پڑ جاتی ہیں کسی آدمی کی تو مرنے والے کا سارا کھیت بیٹیاں لیتی ہیں مرنے والے کے بھائی کو نہیں دیتی تو یہ ہیں وہ آپ آئے ہیں یہ ہیں وہ بیٹیاں کہ موقع پاتی ہے تو دوسرے کی میراز کھا جاتی ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا دماغ کیا سوچتا ہے یہ نے ہم کو معاف کر دیا کوئی نہیں معاف کرتا ہمارے دور میں شریف وہ جس کو موقع نہیں ملا یہ معاف کرتی ہیں آگے بڑھیں ایک پانچویں چیز آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کا معاف کرنا دور کی بات یہ بڑی جھگڑا لوں آپ کوئی بھی خاندان دیکھ لیں پیسے کے لئے کتنا جھگڑا ہوتا ہے کوئی بھی گھرانا دیکھ لیں پیسے کے لئے کتنا جھگڑا ہوتا ہے پیسے کے لئے جھگڑا کرنے والی فساد بیالنے والی یہی عورت ہوتی ہے عورت چھاڑی ہو گئی اپنے شوہر کے گھر آئی وہاں اپنے شوہر کے با ماں باپ کا جینہ حرام کر کے رکھا کس کے لئے سری پیسے کے لئے کوئی بیچارہ شوہر دوسری شادی کرنا چاہے ہمارے بہت سارے دوست دوسری شادی کرنا چاہتے نہیں کر پاتے کیوں نہیں کرنے دیتی کیوں بڑے پیار کرتی ہے بڑی محبت کرتی ہے نہیں وہ نہیں چاہتی کہ اس کی پروپٹی بڑھ جائے اس کا پیسہ بڑھ جائے وہ نہیں چاہتی یہ جھگڑا لوں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے میراز کے سارے قوانین کہاں بیان کیے قرآن میں میں پوری تفصیلات اور کہاں اور سورے نسا میں ایک اشارہ یہ بھی کہ عورتیں جھگڑا نہیں کرنا اس بارے میں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ سورے نسا میں میراز کے قوانین لانے کا ایک مطلب یہ کہ عورتوں پر ضرم نہ ہو دوسرا ایک مطلب ہے کہ عورتیں تم اس کو لے جھگڑا نہیں کرنا جھگڑا لوں بہت ہوتی ہے پیسی کو لے جھگڑا کرنے والی بہت تو معاف کرنا دور کی بات کہ جھگڑا ہی نہیں موقع ملے تو قتل بھی کر دیں گی موقع ملے تو یہ مر بھی کر دیں گی میراز کے لیے پروبٹی کے لیے اور کرتے بھی اسی لئے اسلام نے سنندارِ کتنی کے کروایت ہے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِیْرَاسِ شَيْعُن کہ اگر کسی نے اپنے معارض کو قتل کیا اس قاتل کو کچھ نہیں ملے گا یہ قانون کیوں بنایا اللہ نے اس لئے بنایا کہ کہ کوئی مال لینے کے لئے مدر نہ کر دیں اپنے مہاریس کا اپنے باپ کو مان نہ ڈالے کیس کا پیسہ ہم کو مل جائے تو صرف جھگڑا ہی نہیں انہوں کو موقع ملے تو پیسے کے لئے مار بھی ڈالیں جان بھی لے لیں اس لئے اس خوشفہیمی میں نہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ماف کر دیا اور آگے بڑھتے ہیں میں صرف دو تین میٹا اور لوں گا آپ کا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عورتیں ہم کو ماف کر دیتی ہیں آپ ایسا کرو کہ ایک بار ان کو دے دو ان کو پیسہ دے دو ان کا حق پانچ سال کے بعد بولو کہ ماف کر دو ماف کرے گی دنیا بلکہ خرچے دکھاتی بھائیا دیئے تھے اس ٹائم اس ٹائم بولتے دے دیتی ابھی اتنا خرچہ ہو گیا یہ سب ہو گیا دے گی آنے کے بعد ہاتھ میں آنے کے بعد واپس نہیں آئے گا یہ تو ان کا حق ہے واپس نہیں آئے گا دوسرے کا دے دو وہ بھی نہیں پاؤ گے یہ عورتوں کو ان کا حق دے دو نہیں دیں گی ان کا نہیں ارے کسی دوسرے بھائی کا اٹھا کے دے دو ایڈوانس میں بات میں مہمو نہیں دے گی اور میراس کا اصول بنانے والوں نے مفقود کے مسئلے میں ایک مسئلہ کیا رکھا ہے کبھی کبھی ہوتا بچوں میں ایک بچہ گائب ہوتا ہے تو میراس کیسے بڑھتے ہیں اس کا بیلنس کر کے اس کا حصہ الگ کسی تھڑ پارٹی کی پاس رکھا جاتا ہے میراسی میں کسی کو نہیں دے جاتا کیوں دے دیا تو بات میں لینا مشکل ہو جائے گا میراس مفقود کے مسئلے میں آپ میراس جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ اگر کسی کے تین چار اولاد ایک اولاد گائب ہے گم گم شدہ نہیں پتا کہا ہے مسئل تو اس کا حصہ کیا کریں گے ایسا نہیں کہ وہ نہیں تو دوسروں میں بات دیں اس کا حصہ نکال کے ایک تھرڑ پارٹی کے پاس رکھیں گے کہ وہ جب آ جائے گا تو اس کو دیں گے نہیں آیا فیصلہ ہو گیا مر گیا تو دے دیں گے لیکن ایڈوانس میں نہیں دیں گے کہ بعد میں لے کے دیں گے کیونکہ گیا تو آئے گا نہیں اس لئے مفقود میراس میں باب المفقود نام کے ایک بحث پڑھائی جاتی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عورتوں کو معافی کرنا ہے ہماری آپا لوگوں کو معاف کرنا ہے تو ان کے معاف کرنے کیا مطلب کہا سے ہوگا کہ ہماری جب میں آجائے ان کو نہیں چاہیے تو مسجد میں خیرات کر دیں نہیں چاہیے کسی غریب کو دے دیں کسی فقیر کو دے دیں معاف کرنے کے مطلب کہ بھائی کے پاس آجائے ایک آسا مطلب ہوا اور ایک اور چیز کہ ہمیشہ عورتیں ہی کیوں معاف کریں بھائیہ کبھی آپ بھی تو معاف کر دو ہمیشہ عورت ہی کیوں معاف کریں ہمیشہ آبا کیوں معاف کریں بھائی لوگ کیوں نہیں معاف کرتے یہ کیا تماشا ہے کہ پورے ہندوستان میں پورے برے سکر میں ساری بہنیں معاف کر رہی ہیں بھائی کبھی نہیں معاف کر رہے ہیں ایک بہن معاف کر رہے چلو اگر معاف بھی کر رہی ہے تو دوسری بہن کو دیتے نا دو بہنیں تو لیکن معاف کر کے بھائی کے پاس کیوں جا رہا بہن کے پاس کیوں نہیں جا رہا ہے ایک بہن معاف کر رہی تو دوسری بہن کے پاس کیوں نہیں جا رہا ہے یہ سب ملکے بہنیں معاف کر رہی ہیں بہرحال ایک آخری بات یہ جو اتفاق ہے کہ ہمارے پورے برے سگیر میں کہ معافی کا اتفاق کہا ہے صرف خواتین پہ صرف عورتیں یہ اتفاق ہی بتا رہا ہے کہ کوئی عورت ماف نہیں کرتی تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ عورتیں ماف نہیں کرتی بلکہ یہ بلیک میل ہوتی ہے بچاری ڈرتی ہیں دوسری شادی بڑی مشکل ہے اندوستان میں اس لئے ان کو ڈر لگا ہے ابھی شادی آسان ہو جائے دوسری شادی آسان ہو جائے تیسری آسان ہو جائے تب دیکھو ماف کرتی ہے سینے پہ چڑھ کے لے لگی لیکن ابھی ڈرتی ہے بچاری کہ اگر ہمارا طلاق ہو گیا کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے یہ بھائی ایک سہارہ ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی اس مجبوری کا یہ بھائی غلط فائدہ اٹھاتا ہے یہ بہت ہی گندی حرکت ہے یہ بھائیوں کے گہرت کے خلاف ہے ابھی بہت ساری حدیث تھیں وقت نہیں ہی میں آپ کو سناتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسرہ یہ کہاں نا بیٹی کی تربیت بیٹی کی دیکھبھال بہنوں کی دیکھبھال پر بھی حدیثیں ہیں بہنوں کی حقوق پر بھی حدیثیں ہیں مستند آحمد سنن بیٹی میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن وہ ختم ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاملے میں اور تمام معاملے میں کتاب السنن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب اللہ علیہ وسلم